اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج صبح صبح میں ادھر آگئی ہوں ایکچلی مجھے ادھر ایک کام تھا تمور کی طبیعت نہیں ٹھیک انہیں فیور ہوئے تو ان کے لئے میڈیسن لینے کے لئے آئی ہوں اور ساتھ میں میں نے ایک چیز اور لینی تھی تو اس کے بعد پھر میں گھر واپس جاتی ہوں تو آپ لوگوں کو میں آج کی اور کل کی جو کل میں نے لیا تھا اس کی بھی شاپنگ دکھاتی ہوں گھر ساتھ میں مل کے گھر سیٹ کرتے ہیں میں نے روم کے لئے ادھر سے ایک لائٹ لینی ہے وہ اوپر سے بلب نظر آتا تھا تو کہہر سے ادھر سے ایک لائٹ لینی ہے تو وہ مجھے کچھ سمجھی نہیں آرہی کہ کون سی لوگے مجھے تھوڑی سی ٹھیک لگی تھی لیکن میں جب انہیں پیک بیجی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ بڑی ہے تو رہنے دو انکل آئیں گے تو پھر انکل کے ساتھ آ کے لے کے جائیں گے تو اس لئے میں نے ادھر سے لیمپ لے لیا مجھے لیمپ بڑی اچھے لگے تھے تو پھر ایک لیمپ میں نے لے لیا کہ اپنے باہر جو ٹی وی لاؤنج میں جو ٹیبل رکھا ہوئے نا اس کے اوپر رکھوں گی یہ والا لیمپ میں نے لیا ہے وائٹ کلر کا بلیک ٹیبل ہے نا تو اس کے اوپر یہ وائٹ رکھوں گی تو میں یہ لے لیا اب ہم گھر جار یا میڈیسن بھی لے لیا تھے مہور کی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں کیا کچھ لے کے آئی یہ لیمپ لے کے آئی تھی اس کے بعد پھر یہ ایک اورگنائزر لے کے آئی اپنے لئے میک اپ اورگنائزر ہے چیزیں وغیرہ میری بکھری ہوئی سی تو میں نے سوچا وہ لے آتی ہوں اس میں رکھ لوں گے ایک ہی جگہ رہیں گی اور یہ کیا کینڈرز لے کے آئی ہوں یہ جلائیں تو پورے روم میں نا ایک پیاری سی ہشبو سی ہو جاتی ہے یہ بڑی مٹھی مٹھی ان کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ پلانٹ لے کے آئی تھی اور یہ چھوٹا سا میٹ ٹائپ کار پیٹا یہ لے کے آئی ہوں یہ اس کے لیے ٹی وی لانچ کے لیے سارا کچھ ابھی میں سیٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ چلیں جی بیٹ روم سے پہلے سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا میک اپ اورگنائز کر لوں نہیں تو موسا نے ساری چیزیں ادھر سے گھوم کر دینی ہے یہ میں اورگنائزر میں ساری چیزیں اپنی رکھ رہی ہوں یہ ہے کہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ میں ساری چیزیں پڑھیں ہونا تو بار بار اٹھنا نہیں پڑتا ہے رام سے میرر کے آگے آپ کھرے ہو کے تیار ہو سکتے ہیں ان میں سے موسلی چیزیں میں پاکستان سے ہی لے کے آئی تھی ادھر آکے میں نے میک اپ وگرہ تو کچھ بھی نہیں آبی لیا بس یہ سن بلوک اور موسٹرائزر وگرہ ہی لیا تو ابھی میں پاس کافی سٹوک تھا پاکستان کا ہی چلیں جی یہ تو سیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں تو یہ میں کینڈلز لے کے آئی تھی یہ ساری دیکوریشن پیسیز کے لیے ہی لے کے آئی تھی اب یہ سیٹ کر لیں ہم پہلے ایک کینڈل موسا اٹھا کے لے گیا تھا تو پھر اس سے میں لے کے آئی تو دوبارہ سے میں نے سارا سیٹ کیا تھا پھر میں نے سارا پلانٹ بھی رکھے پھر میں چھوٹا سا میٹ تھا وہ بھی میں نے بچھایا تو اس نے مجھے کاری نہیں کرنے دیا بار بار کیمرہ پکر لیتا تھا تو میں نے سوچا چلو فائنل لک دکھاؤں گی تو یہ ہے جی ہمارے اس ایریا کی فائنل لک تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو ہوم ٹوم ٹور بھی کرواؤں گی لیکن وہ پھر کبھی پاکستان سے آنے کے بعد کافی یہ بھی سیٹ ہونے والا ہے چلیں اب ہم لیمپ جھوڑ لیتے ہیں وہ لیمپ کی بیک سائٹ پہ وہ سیزر پڑی ہوئی ہے یہ پلانٹس وغیرہ کاٹنے کے لیے لے کے آئے ہیں ادھر ہاتھوں سے تو پودے کاٹیں نہیں آ جاتے تو اس لیے بھی یہ لے کے آئے ہیں کہ ایک دفعہ سارا لان سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ونٹر آ جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے ساف ہو جائے پھر سنو بہت زیادہ ہوتی ہے پھر آپ کو وائٹ وائٹ پورا لان وائٹ وائٹ نظر آئے گا انشاءاللہ میرے آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ سویڈن کی لائف سنو چلیں جی جی اب ہمارا لیمپ چل گیا ہے میں نے بس ایک دفعہ چیک کرنا تھا کہ ٹھیک ہے بلو وغیرہ تو ہو گیا سیٹ اپ کچھن میں چلتے ہیں تو آج میرا دل کر رہا تھا کچھ پرانے لیکن تبونکت میری طبیعت نہیں ٹھیک تو میں کچھ ہلکا پھلکا ہی کھاؤں گا ہلکا پھلکا پھر ادھر آپ کو پتا ہے چائنیز ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے دیشوی فورتو ہلکا پھلکا دیں ہوتا تو کلکا لیفٹ آور سالن بھی پڑا ہوگا ہے اگر انہیں زیادہ بوکھ لگی تو پسات میں روٹی بنا دوں گی یاٹا بھی ہے تو میں نے کہا چلو پھلکا بھی مکرونی بنا لیتی ہوں کہ یہ پیسی بھی اتنی نہیں ہوتی ان کا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو لائٹ سی ہے تو ہیل دی بھی ہے ویجیٹیبلز ایڈ کرتی ہوں اس میں تو آرام سے کھا لیں گے چھپوکھ لگی ہوئی تھی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو میں نے پھر ایسی کٹنگ کر لی جیسے چومن کی کرتے ہیں نہیں تو مکرونی کے لیے جو سی کیاریٹ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی کٹتے ہیں لیکن مجھے ایسے زیادہ مزا آتا ہے چھوٹی چھوٹی کا ٹیسٹ نہیں اتنا آتا جتنا اس کا ٹیسٹ آتا ہے پھر میں نے جلدی سے شملا اور کیریٹ ایسے کٹ کر لی تھے اور جونتی بند کو بھی تھی وہ میں نے تھوڑی سی بھری کی تھی انہیں اچھے سے فرائے کر کے میں نے اس کو اوپر سے کور کر دیا تھا تاکہ اچھے سے سوتے ہو جائے اور اس کے بعد میں میں نے اس میں نمہ کالی میرچل ریڈ میرچ بس ایڈ کی تھی تھوڑی تھوڑی سی زیادہ سپائی سی میں نے نہیں تھی بنانی تو اس لیے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی ایڈ کی تھی اور لاس میں میں نے ہافٹی سپون اس میں سویا سوس ایڈ کی تھی سرکہ میں نہیں ڈالتی اس سے بھی ویسے ٹیس ٹھیک آتا ہے لیکن مجھے نہیں اتنا مزا آتا اس لیے میں نے وہ ایڈ نہیں تھا کیا اب یہ اچھے سے مکسچر ریڈی ہو گیا اب اس میں میں میکرونی آٹ کرنے لگی ہوں تو اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ ایکول ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں اسے تھوڑی دیر کے لیے دام دوں گی اور اس کے بعد پھر میں سرف کروں گی برطن بھی میں ساتھ ساتھ واش کرتی جا رہی تھی تو اس لیے برطن کوئی بھی اکٹھے نہیں ہوئے تھے کھانے کے بعد پھر وہ ایک دو پلیٹ تھی بس وہ پھر میں نے نہیں تھی دو وہ پھر میں کہہ سبھا ہی دولوں گی اب اب میں نے اس میں کیچوڑ کر دیا ہے اور ون این ہاف ٹی سپون میں نے اس میں میرنیز ایڈ کی تھی اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی کام نہیں ڈالی تھی تو اس سے زیادہ کے ساتھ جیتنا ٹیسٹ نہیں تھا جیتنا تھوڑی سی کام ہونا اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ رہتا ہے تو یہ دیکھیں جی میری مکرونی ریڈی ہو گئی ہے لوگ وائز بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور بہت مزے گی تھی چلیں جی اب ہم مکرونی کھا لیں ہمیت کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مل گیتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ